بارنگ پرائم میں بریکنگ نیوز دلی کے سیم اروند کجریوال سے جڑی ہوئی دلی ہائی کورٹ سے یاچکہ خارج ہونے کے بعد دلی کے سیم اروند کجریوال نے سپریم کورٹ کا درمازہ کھٹ کٹایا سوتروں کے مطابق کل رات ہی انہوں نے سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی اور آج صبح منچنگ کر جل سنوائی کرنے کی مانگ اروند کجریوال کی طرف سے کی جائے گی یعنی ایک جھٹکہ لگا ہے دلی ہائی کورٹ کی طرف سے ساری امیدیں جو انہوں نے لگا کے رکھی تھی وہ کہنا کہیں اس پر جھٹکہ لگا ہے اروند کجریوال کو یہاں اب یاچکہ دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں اور اب رے آف ہوب جو ہے کہنا کہ امید جو ہے سپریم کورٹ سے لگائی آم آدمی پارٹی نے اور صبح ہی منچنگ کرنے کی مانگ بھی کی گئی ہے اور جل سے جل سنوائی کرنے کی مانگ اروند کجریوال کی طرف سے کر دی گئی ہے منگلوار کو ہائی کورٹ نے کجریوال کی یاچکہ خارج کر دی تھی اور جس میں چیلنج کیا گیا تھا جو ریمانڈ ہے اور جو گرفتاری ہوئی ہے اس کو لے کر اور اس پر ایک طرح سے چھٹکہ اروند کجریوال کو دیا ہے ہائی کورٹ نے اور اب سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا ہے کل دیر رات ہی یاچکہ دائر کر دی گئی صبح جلد مینچنگ کر جل سے جل سنوائی کرنے کی مانگ عام آدمی پارٹی کی طرف سے کی گئی ہے اب کہیں نہ کہیں جو راحت کی بات ہے وہ اروند کجریوال نے لگا رکھی ہے کہ سپریم کورٹ سے انہیں راحت ملے اور اس لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا ہے انہوں نے اور اب جل سے جلد مینچنگ کر یعنی اس پر جل سے جلد سنوائی ہو یہ یاچکہ کل رات ہی دائر کر دی گئی ہے اروند کجریوال کی طرف سے سپریم کورٹ میں تو آپ کو بتا دیں کجریوال نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کو ایک طرح سے چنواتی دی گئی ہے جعوید منصوری ہمارے ساتھ سیدھے اس وقت جڑ رہے ہیں جعوید اب کہیں نہ کہیں امید صرف سپریم کورٹ سے ہے آخری امید جو ہے وہ سپریم کورٹ سے اروند کجریوال دیکھیں کل ہائی کورٹ سے راحت نہیں ملی تھی اور کل ہی خبر آئی تھی کہ اروند کجریوال سپریم کورٹ موو کریں گے اور اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ جلد سنوائی کی مانگ کی ہے آج صبح ہی مینچنگ کی گئی ہے اس پورے معاملے کے اور اب سب سے بڑے امید آم آدمی پارٹی کو سپریم کورٹ سے ہی ہے دیکھیں کل جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو ہام آدمی پارٹی نے یہ کہا کہ وہ کورٹ کا سممان کرتی ہے لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے سے وہ سہمت نہیں ہے اور سیدھا وہ سپریم کورٹ جائیں گے یہ تمام باتیں آم آدمی پارٹی کی طرف سے کل ہی کہی گئی تھی اور اب سپریم کورٹ کا رخ آم آدمی پارٹی اروند کجریوال کی طرف سے کیا جا رہا ہے جلد سنوائی کی مانگ کی جائے گی مینچنگ کی گئی ہے یہ آم آدمی پارٹی کی طرف سے خبر آ رہی ہے اور دیکھیں آم آدمی پارٹی کی طرف سے لگتار یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ جس طرح سے ہائی کورٹ نے معاملہ ریجیکٹ کیا ہے کچھ اسی طرح کا معاملہ سنجسنگ کے معاملے میں بھی کیا گیا تھا لیکن سپریم کورٹ سے ان کو راحت ملی دی اور آم آدمی پارٹی کو ابھی امید ہے کہ سپریم کورٹ سے انہیں اس معاملے میں راحت ملے گی بلکل میں لوگتا ہوں آپ کے پاس اس سے پہلے آپ کو بتا دیں منگلوار کو دلی ہائی کورٹ نے ارون کجریوال کی یاجکہ خارش کر دی تھی اور ان کی گرفتاری کو وید بتایا تھا سنوائی کا دوران دلی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ارون کجریوال کی گرفتاری کے لیے انفوسمنٹ ڈائریکٹویٹ نے سبھی جو نیم ہیں ان کا پوری طرح سے پالن کیا ہے اس دوران کورٹ نے گرفتاری کی ٹائمنگ پر سوال اٹھانے کو بھی غلط ٹھیرا دیا تھا اور کہا تھا کہ کورٹ راجنیتی کا اکھاڑا نہیں ہے اور جج قانون کے مطابق ہی کام کرتے ہیں یہ کہہ دیا گیا تھا دلی ہائی کورٹ کی طرف سے یعنی سرکاری گواہوں پر سوال اٹھانا سراسر غلط ہے اور دلی ہائی کورٹ نے ارون کجریوال کی یاجکہ کو خارج کر دیا تھا اور سبھی نیموں کا پالن ایڈی کی طرف سے ہوا ہے یہ بڑی بات بھی دلی ہائی کورٹ کی طرف سے کہیں گئی وہ فیصلہ جج نے بہت محنت کے بعد سارا ایویڈنس دیکھنے کے بعد کیس فائل دیکھنے کے بعد ساری جاج کرنے کے بعد ججمنٹ دیا ہے اور نیائی کیا ہے اور کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایویڈنس ملا ہے اور ایویڈنس جو ہے منی لانڈرینگ اور منی ٹریل پورا ملا ہے یہ سارا ذکر جو ہے ججمنٹ میں ہے ابھی میں نے ججمنٹ پڑھا نہیں ہے ججمن میرے ہاتھ میں آئے گا پڑھوں گا اس کے بعد میں وشش کی پلی کروں گا ہمارے ایک اور سہیوگی مانویادب بھی جاوید کے ساتھ جڑ گئے مانو جو باتیں کوٹ کی طرف سے کہی گئی تھی وہ ذرا ایک بار ہمارے درشکوں کے لیے آپ بتا دیکھیں قریب 160 پڑھنے کا ہائی کوٹ کا آرڈر ہے اور اس آرڈر کو اگر وستار سے پڑھیں جو جسٹس ورڈ کانتا شرما ہے انہوں نے کل پورے آرڈر کو قریب 3.20 پڑھ کے آس پاس ہائی کوٹ پڑھاتا اور اس میں ایک ایک ٹپڑی بہت اہم ہے اس ماملے میں اس میں ایک طریقے سے اروند کےجیوال کی بھومکہ دو طریقے سے ٹیک کی گئی اور آرڈر میں یہ کہا گیا کہ ایڈی نے یہ بات سپسٹ کی ہے کہ اروند کےجیوال اس سرکار کے مکھیا ہے جس سرکار نے آبکاری نیتی کو بنایا اور چند شراب کاریاں واریوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اسے بدلاب کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس آرڈر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اروند کےجیوال اس پارٹی کے مکھیا ہے اس پارٹی کے سیوجک ہے جس پارٹی نے رشوت کے پیسے سے گوہا میں چنام لڑا اور وہاں پر یہ پیسہ وہاں پر پہنچا ہے اور یہ بات کوٹ نے بھی کہی کہ ایڈی کی طرف سے جو دساویج رکھے گئے ہیں وہ کافی ہیں اروند کےجیوال کی بھومکا کو جگ جائر کرنے کے لیے ساتھ ہی جو بڑی ٹپڑی کوٹ کی طرف سے یہ کی گئی کہ آپ راجنیتک دھاڑاؤں کے آدار پر کوٹ کے اندر اپنی دلیلیں نئی رہ سکتے ہیں قانون اپنے حساب سے کام کرتا ہے راجنیتک دھاڑاؤں کے حساب سے کام نہیں کرتا ہے تو ایک طریقے سے کافی نراشاہ اروند کےجیوال کو ہائی کوٹ سے لگیا ہے اب اروند کےجیوال سپریم کورٹ میں ان کی فائلنگ ہو چکی ہے اور وہاں پر جل سنوائی کی مانگ کر رہے ہیں بلکل تو نیائلے خانون سے چلتا ہے راجنیتک بیانبازی سے نہیں چلتا یہ اہم بات ہائی کوٹ کی طرف سے کہی گئی تھی آپ کو اتاتے دلی ہائی کوٹ سے اروند کےجیوال کی آج کا خارج ہونے کے بعد بی جے پی نے ان سے نیتکتہ کے آدھار پر استیفے کی مانگ کی ہے تو وہیں عام آدمی پارٹی نے اس پورے معاملے کو پارٹی کو ختم کرنے کی سازش قرار دیا ہے انہوں نے یہ کہا دلی ہائی کوٹ نے کہ ماننی مکھمندری اروند کےجیوال جی کی بہت اہم بھومے کا لکر سکیم میں یعنی شراب گھوٹالے میں رہی ہے دوسری بات ہائی کوٹ نے یہ بھی سپشت کر دیا ہے کہ جو گرفتاری ہوئی ہے ماننی مکھمندری اروند کےجیوال جی کی وہ بلکل illegal نہیں ہے وہ قانونی طور پر سو فیسیدی صحیح ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ماننی مکھمندری اروند کےجیوال جی کو نیتکتہ کے آدھار پر استیفہ دے دینا چاہیے پورا کا پورا معاملہ بھارت کی راجنیتی میں آجادی کے بعد سے لے کے سب سے بڑا راجنیتی سڑیانتر ہے ایک گہری ساجس کے تحت یہ معاملہ بنایا گیا ہے اور اس معاملے کے پیچھے کسی گھوٹالے کی جانچ کا مقصد نہیں ہے عام آدمی پارٹی کی بڑھتی ہوئی خیاتی کو اور راستری پارٹی کا درجہ دس ورسوں میں حاصل کرنے کی اپلبدھی کو ختم کرنے کی خوصیص ہے اور یہ آپ کو بتاتے ہیں شراب گھوٹالے میں عام آدمی پارٹی کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اس معاملے میں عام آدمی پارٹی کو بھی عروپی بنایا جا سکتا ہے منگلوار کو سنوائی کے دوران دلی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ راجنیتی پارٹیا پی ایم ایلے کی دھارہ ستر کے دائرے میں آتی ہے اور دلی میں ہوئے شراب گھوٹالے میں بھی پی ایم ایلے کی دھارہ ستر لاغو ہوتی ہے اس سے پہلے کوٹ میں انفورسمنٹ ڈائریکٹ پرنٹ نے اپنی دلیل میں کہا تھا کہ اس پورے معاملے میں عام آدمی پارٹی ایک کمپنی کی طرح کام کر رہی تھی پروتر نیدیشالے نے یہ بھی کہا تھا کہ اس معاملے کو بھی پی ایم ایلے کی دھارہ ستر کے تحت کمپنی کے طرز پر دیکھا جانا چاہیے یہ اہم بات کی گئی تھی مارننگ پرائیم میں بڑی خبر تیہار میں مند دلی کے مکہ منطوری اربین کجریوال سے ملنے کے لئے پنجاب کے سی ایم بھگوانتمان اور عام آدمی پارٹی سانسل سنجے سنگھ نے ایک چٹھی جیل ایڈمنسٹریشن کو لکھی تھی جس پر جیل ایڈمنسٹریشن نے صاف کیا کہ سرکشہ کارنوں کی وجہ سے جو ملنے کا سمیں ہے وہ دیا نہیں جا سکتا حالانکہ کل بھگوانتمان اور سنجے سنگھ کا کجریوال سے ملنے کا سمیں تیہ ہوا تھا لیکن اب پیہار جیل نیا سمیں جاری کرے گا تو دونوں نے ملنے کی بات کی تھی اربین کجریوال سے یعنی بھگوانتمان اور سنجے سنگھ لیکن سرکشہ کارنوں کا حوالہ دیا گیا ایک چٹھی لکھی گئی تھی اور اربین کجریوال سے ملنے کا وقت مانگا گیا تھا ہمارے دو دو سیوگی ہمارے ساتھ ہے جعوید منصوری اور مانویادر جعوید ذرا یہ بتائیے کہ یہ چٹھی جو لکھی گئی تھی اس میں کیا ریکویسٹ کیا گیا تھا اور اب سرکشہ کارنوں کا حوالہ دیا گیا جیل ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے دیکھیں یہ خبر آئی کہ آج مکہ منتری بھگوانتمان اور سنجے سنگھ دو پہر ایک بجے تیہار جیل میں اربین کجریوال سے ملیں گے آمانی پارٹی کے سوتروں کا کہنا ہے کہ ساری آپچارکتائیں پوری کر دی گئی تھی اور پھر جو ملنے کا جو کارکرم تھا وہ کینسل کر دیا گیا سرکشہ کارنوں کا حوالہ دیا گیا ہے اور نیا سمیں بتایا جائے گا کہ کب اربین کجریوال سے بھگوانتمان اور سنجے سنگھ کی ملاقات ہو سکتی ہے تو وہیں تیہار کی طرف سے بھی کل یہ بات سامنے آئی تھی کہ انہیں اس اندر میں ایک لیٹر ضرور ملا ہے وہ آپچارکتائیں دیکھ رہے ہیں اور تیہار کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج ملاقات نہ ہو تو یہ دونوں پخش ہیں آم آدمی پارٹی کہہ رہے ہیں کہ سبھی آپچارکتائیں پوری کر دی گئی تھی لیکن اچانک سے اس ملاقات کو کینسل کر دیا گیا پورا کارکرم بن چکا تھا جو پنجاب کے مکہ منتری بھگوانتمان ہیں ان کو آج دلی آنا تھا کپورتھلا ہاؤس میں وہ رکھتے ہیں یہ پورا کارکرم ان کا تھا لیکن اب پھلال یہ ملاقات آج نہیں ہوگی اور اگلا سمیں جل ہی بتایا جائے گا بلکل اور کہیں نہ گئی مانو اب آم آدمی پارٹی کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں ایک تو ان کے سٹار کیمپینر ہے آم آدمی پارٹی کے مکھیہ ہے ارون کجریوال وہ جیل کے اندر ہیں وہ کیسے باہر آئے ہیں ایک بڑی چنتائی ہے لوگ سبا چناؤ ایک دم سر پر آ گئے ہیں تو دکتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب آم آدمی پارٹی بلکل دیکھیں دکتیں آم آدمی پارٹی کی بڑھ رہی ہیں دوسری طرف جو کل ہائی کورٹ میں پریواشہ تیہ کی ہے ریپیزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کے تہہت اور پی ایم اے لے کے سیکشن سیونٹی کے تہہت جو دونوں پریواشہ ہیں کمپنی کی اور پارٹی کی وہ کہیں نہ کہیں ایک تیہ کرتی ہوئی دکھائی دیئے تو ایسے میں آنے والے سمیہ میں بھی آم آدمی پارٹی کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ جو وطیہ ایک طریقے سے جو چیزیں ہیں جو فائننسے جو لوگ سمالتے ہیں ان کو لے کر بھی آگے جانچ ہو سکتی ہے کیونکہ سیدھا کہا جاتا کہ آم آدمی پارٹی نے اپنے امیدواروں کے لیے جو خرچہ کیا جو پارٹی نے کیا گوہ میں اور وہاں پر سارے خرچے کیش میں ہوئے تھے تو دوسری طرف جیل میں جس طریقے سے ابھی اروند کیجریوال ہے چناو بہت نجدیک ہے ایسے میں اگر وہ باہر نہیں آتے ہیں سپریم کورٹ سے انہیں رہات نہیں ملتی ہے تو آنے والے چناو میں بھی اور سنگٹن کے طور پر بھی آم آدمی پارٹی کے لیے رہا ہے بہت آسان نہیں ہے پنکچ شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جعوید اور مانک اور آپ کو بتائیں کہ بی جے پی آروند کیجریوال پر اور ساتھی ساتھ آم آدمی پارٹی پر لگاتار سوال کھڑے کر رہے ہیں انہوں نے آروند کیجریوال پر دلی کو لوٹنے کا عاروب لگایا تو آم آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ ان کے خلاف ایک طرح کی سازش رچی جا رہی ہے میں کہہ رہا ہوں آج کی مانینی نیالے کی ٹپنی کے بعد اگر اس پہ بھی وہ سوال اٹھا رہے ہیں تو سیدھا سیدھا نیالے کی امانہ کر رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے نتاؤں کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ آج کورٹ نے سپشٹ کیا ہے کہ اروند کیجریوال بیکتیگت روپ سے اور پارٹی کے نیتا کے روپ میں اس کیک بیک کو لینے میں اس پولیسی کو بنانے میں شامل ہیں گھوٹالہ ہوا ہے چوری کی گئی ہے ہندوستان کے سب سے زیادہ گھوٹوں سے اور سب سے زیادہ سیٹوں سے جیتنے والے کسی بھی راجے کے مکہ منتری میں سب سے آگے جو آتے ہیں اروند کیجریوال ان کو اور ان کی پولٹیکل پارٹی کو اور ان کی دلی اور پنجاب کی دو سرکاروں کو نسٹ کرنے کا پچلنے کا ختم کرنے کا ایک بڑا شرنطر ہے اور دلی ہائی کورٹ سے اروند کیجریوال کی آج کا خارج ہونے پر بی جے پی نیتا منوشتیواری نے نشانہ سادہ منوشتیواری نے پوس کیا مجرم مجرم ہوتا ہے دیش میں سبی کو بھارت کے خانون کا پالن کرنا ہی ہوگا ماننیے کورٹ کے آدیش نے آپ کے گینگ لیڈر کو آئینہ دکھا دیا انفوسمنٹ ڈائریک ٹریڈ ڈوارا اکتر کیے گئے سبوتوں سے پتا چلتا ہے کہ کنگپن اروند کیجریوال ہی ہیں آپ سٹانز ایکسپوزد یہ ایکسپوزد کیا ہے منوشتیواری نے اور جیڈیو نیتا کیسی تیاغی نے کیجریوال پر ہائی کورٹ کی ٹپنی کو بہت کمبیر بتایا تو کانگریس نے گرفتاری کی ٹائمنگ کو لے کر سوال کھڑے کر دی اور کہا کہ دیش میں لوگ تنتر ڈیمکریسی خطرے میں ہے ہائی کورٹ کی جمانت پر کی گئی سخت ٹپنی گوھر کرنے لائک ہے اور یوں بھی عدالتوں کی فیصلے پر نکار آتمک ٹپنی کرنے سے لوگ پریج کرتے ہیں میں عدالت کی فیصلے کا سواب ہوں ہم ٹائمنگ پر پرشن اٹھا رہے ہیں کہ چناف ڈکلیئر ہونے کے بعد آپ چونے ہوئے مکہ منتریوں گرفتار کر لیتے ہیں چاہے وہ ایمن سورین ہو چاہے وہ تو وہ آپ کی منشا کیا دکھاتا ہے آپ کی منشا یہ ہے کہ آپ اپوزیشن بارٹیوں کو چاہتے ہو کہ وہ اور کی چیزوں میں بھی زیرے بجائے چنافتے ہیں مارننگ پرائیم میں بریکنگ نیوز آپ کو دے دے اروننگ کیجریوال نے اپنے وکیل سے ایک ہفتے میں پانچ پار ملاقات کرنے کی مانگ کی ہے دلی کی راہوز ایوینیو کوٹ اروننگ کیجریوال کیس یاجیکہ پر آج فیصلہ سنا سکتی ہے فیلال اروننگ کیجریوال ہفتے میں دو دن ہی اپنے وکیل سے ملاقات کر سکتے ہیں اروننگ کیجریوال کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف دیش میں تیس سے زیادہ کیس لمبت ہے اور ایسے میں کیس کو سمجھنے کے لیے ہفتے میں صرف دو ملاقات پریابت نہیں ہیں کافی نہیں ہے حالانکہ پرورتر نیدیشالے نے اروننگ کیجریوال کی اس عرضی کا ویروت کیا اور کہا کہ جیل مینول کے حساب سے اروننگ کیجریوال کو وکیلوں کے ذریعے سرکار چلانے کے لیے سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا سکتا ہے سپیشل ٹریٹمنٹ